اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف شیری کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان طاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنار کیسے ہیں آجل مجھے آپ کا گلہ کچھ بیٹھا بیٹھا محسوس ہو رہے آج بلکل ایسی ہے کافی زیادہ افتاری میں کئی زیادہ آپ نے پھنڈا پانی تو نہیں پی لیا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ موسم ابھی بیسا نہیں ہوا گوڈ کل سے اکیس مارچ سے وہ دن اور رات برابن ہونے کے بعد ہم تقریباً بلکہ آل موسم گرمی کی طرف چلے گئے ہمیں چلے گئے ہمیں تو تھنڈا پانی آپ نے پی لیا بلکل ایسی ہے تاہرہ تھوڑی سی ہم بد رہزی کرتے ہیں جو ہم پکوڑے سمو سے بکھا لیتے ہیں اس کے بعد فوری تو تھنڈا پانی پی لیتے ہیں اس نے احتیاط کیا کریں آپ نے پانی کی بات شکی تو آپ کو بتا ہے کہ آج ورلڈ وارٹر ڈے بھی منایا جا رہا ہے بلکل دا ہے اسی طرح سے بتائیں ناظرین کو اس حوالے سے اچھا جی یہ جو پانی کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور آج دنیا بھر میں ورلڈ وارٹر ڈے بھی منایا جا رہا ہے تو پانی کی قدر کیجئے بڑی ایک چیز ایک انفورچنیٹ سیٹویشن ہمارے یہ ہے کہ جس طرح سے بے دریغ ہم پانی کو زیا کرتے ہیں پانی کا زیا کرتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے آنے والے وقتوں میں کچھ سالوں کے بعد یہ نہ ہو کہ اس ملک سے یا اس دھرتی سے یا زمین سے پانی ہی ختم ہو جائے اور اکثر اور بہت سے آپ دیکھتے ہیں ہم سب اپنے گھروں میں یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ وضو کر رہے ہیں کھڑے ہو کے تو پانی آپ نے ایک دفعہ ٹیپ آن کر دی ہے پانی بھی جا رہا ہے ایک اور میں یہ بات کروں گا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینکیز ہم رکھتے ہیں گھروں میں اچھا میں ہر دوسرے گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ پانی بھر چکی ہے نیچے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے اور وہ پانی گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے اور پھر کسی کو کوئی خوش آتی ہے کہ اوہو موٹر چلائی تھی دیکھو تو پانی گر رہا ہے آپ لوگ اس کو ویلیو نہیں کرتے پبلک پلیسز پر آپ چلے جائیں آپ کسی پر جگھائیں آپ اگر ہینڈ واش کر رہے ہیں پانی چل رہا ہے چل رہا ہے آپ بات تو میں مگن ہوگی ہیں اکثر خواتین بھی مرد حضرات بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں پانی ضائع ہو رہے ہیں گھروں میں کچن میں خواتین برتند ہو رہی ہیں کوئی اور کام کرنے لگے ہیں پانی ضائع ہو رہے ہیں کوشش کیجئے اور پانی کا تو بھی کوئی حساب دینا پڑے گا ایک کترہ جو آپ ضائع کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا مسلم کی ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پانی کے قدر کریں اس کو ضائع نہ کریں ایک نعمت ہے وقت دیکھا جاتا ہے آجر جو چیز ہمیں فری مل جاتی ہے نا ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ پانی آپ کو پینے کے لیے بھی اور ہر استعمال کے لیے پیسوں سے خریدنا پڑے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت جگہیں ایسی ہیں پانی کا یہ ایشو ہے اور آپ کو خرینا پڑتا ہے بلکل اس سال میرے خیال سے وارٹر فور پیس تھیم بھی ہے مطلب اگر آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنے یوز کے مطابق ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں مطلب ہر چیز کو اگر اس کی ضرورت کے مطابق مل رہے تو آپ ہر طرف امن اور شانتی ہے اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بتاتے ہیں انٹرنیشنل ادھارے بتاتے ہیں کہ پانی اس خطے سے اتنا زیادہ کام ہو جائے گا پھر ہم نے آپس میں لڑائی جگڑی کمی ہے بلکل ایسی ہے تو جی یہ تھا جی ہم بات کریں پانی پیپسل لیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کی خبرات سے تو جی پہلی خبر میرے پاس ہے موسم کے حوالے سے آج صبح جب میں آفیس آ رہی تھی سٹوڈیو کی طرف آ رہی تھی تو موسم خاصا خوشگوار تھا لاہور شہر لاہور میں دیکھا جائے تو کئی علاقوں میں بوندہ مادی بھی ہو رہی تھی خیر بہت زیادہ بارش تو ہی ہو رہی تھی لیکن بوندہ مادی ہو رہی تھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس حوالے سے محکم وسمیات نے بھی بڑی اچھی پیش ہوئی کی ہے کہ آج دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا بوندہ مادی کی کہیں بادل آگئے کہیں ہلکی سی دھوپ آگئی تو موسم اچھا ہو گیا یہ دوسرا عشرہ کا آغاز ہے آج گیاروہ روزہ ہے اور اس کا اچھا ایک آغاز ہو گیا ہے پتہ نہیں چلا دس روزے گزر گیا تحرہ ایسی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے بونس مل رہا ہے آپ کو جتنا آپ اس کو فائدہ اٹھا لیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں کہ پہلا عشرہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا اور جو ہے کوشش کیجئے اگر آغاز پہ بھی اتنا اچھا موسم ہو گیا تو اللہ کی ساتھ مہربان ہے روزے رکھیں اور صبر کیجئے اور خوشیاں بانٹیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میکسیم صدقہ خیرات کریں جان کا خطرہ مال کا خطرہ دیترہ کریں مدد کریں لوگوں کی مشکل میں جو پریشانی میں ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے مدد کریں اپنے لیے بھی آسانیہ پیدا کریں دوسروں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کریں آج لگلی کیا خبر آپ دیں گے اچھا دوسری خبر بھی آپ نے جس طرح ڈسکس کیا کہ لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی تو لاہور میں ایک اچھی خبر میں دےوں کا ناظرین ہوتا ہے بلکل لاہوریوں کے لیے نیاجی آپریشنز نے کہا ہے کہ اس رمہ سال 49 فیصد جرائے میں کمی لاہور میں واقعی ہے اچھا اور تحرہ 39 اماؤنٹ ہے اچھی خاصی 39 فیصد بلکل اچھی خاصی کمی ہے اور اس کا سہرہ جاتا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسی کے ساتھ پنجاب سیف شریز آثورٹی ایسے ریپارٹمنٹس ہو کے 24 بیس 7 آپ کے لیے یہاں پر موجود ورشول پیٹرولنگ افسران جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہیں کیامرہ کے تھو آپ کو دیکھ رہے ہیں شہر لاہور کو منیٹر کر رہے ہیں تاکہ آپ سکون کی رات سو سکیں آپ کو پریشانی نہ ہو اور جرائم بھی دیکھیں کمی ہو رہی ہے اس میں واقعہ ہو رہی ہے تمام جتنے ہی اداریں ہیں سب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی کاوشوں کو جن کی ورہ سے آج لاہور کا اتنا اچھا مطلب محول ہے اور کافی حد تک دیکھا جائے تو جرائم میں کمی ہو گئی اور نہیں جرم ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے یہاں دیپارٹمنٹ میں اس کا پلی بیک بھی دکھایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے دسکس بھی ہم کریں گے کہ کتنے کل پلی بیک دکھائے گئے تو کیمرہ اس کے تھو اور جب پتہ سے چل جاتا ہے کس طرح سے جرم ہوا اس کو ٹریک کیا جاتا ہے تو پھر پکڑا بھی جاتا ہے مجھرم تو مجھرم کو پکڑے جانے کا خوف تو جرم بھی کم ہوتا ہے تو ابھی جیسے سٹیٹس بھی ذکر کیا ڈی اے جی آپریشن نے بتایا آگے چلیں گے بات کریں گے پنجاب پولس میں بھرتیوں کے حوالے سے اکثر بیشتر یہاں پہ آجل آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوسٹ پہ لوگ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں آپ کب بھرتیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں پنجاب پولس میں بھرتیاں مختلف ازلاع میں سیٹیں تقسیم کر دی گئی ہیں لوجوان جو ہمارے خواتینوں حضرات ہیں ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے جی کیونکہ میں نے تیرا میں نے دیکھا کہ یونی فارم کو جو نا ہماری موجوان نسل وہ زیادہ پیفر کرتی ہے پسند کرتی ہے بلکل ایسے یہ زیادہ زیادہ ینگ لوگ ٹیلنٹیڈ لوگ پڑھے لکھے لوگ اس فیل میں آئیں تاکہ جو بھی کچھ ڈوابیکس ہیں ان کو ہم کور کر سکیں ینگ جنریشن جب آئے گی ایک فریش مائنڈ کے ساتھ ایک اچھی جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ خدمت کے اس جذبے کے ساتھ تو پھر زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی تو اب لاہور میں جی دو ہزار نو سو اکاون کانسٹیبلز لیڈی کانسٹیبلز ٹرافک اسسٹنٹ بھرتی کیے جائیں گے صحیح اور یہ جہاں جہاں سیٹس خالی تھی نا وہاں سے سی پیوز اور ڈی پیوز کی جانب سے ریکویسٹ جنریٹ ہوئی آئی جی صاحب کو تو پھر انہوں نے ساتھ ہزار نو سو نو خالی سیٹیں صحیح چھبیس ازلا میں دیسٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا اعلان کر دیا ہے اچھا انہوں نے اپروول دے دی ہے مطلب ہے انہوں نے بقاعدہ آغاز ہونے والا ہے پھر تو جی پروسیس کا سارے پروسیس تو یہ جی لاہور کا جیسے میں نے آپ کو فگر بتا دیا ہے دو ہزار نو سو اکاون اس کے علاوہ باقی ڈیفرنٹ ڈیسٹکس ہیں چھبیس ازلا ہیں جہاں پر یہ سیٹیں ہوں گی اور آپ جو جو منتظر تھے کہ کب آئیں گی سیٹس تو سیٹس کا اعلان ہو چکا ہو ہے اپلائے کریں جائیں جی پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر جا کے چیک کریں اور یہ سنہری موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے گا اگلی یہ خبر آجیل آپ کے پاس اچھا تاہرہ جس طرح بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بہت 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 زیادہ کردار ہے تو ابھی بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جس طرح ہم روز بتاتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سیف سٹی نے لاہور کی شہریوں کے لیے کیا کام کیا تھا چھتر ہزار ایک کالز ہمیں جو ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایمجنسی ون فائی پر محصول ہوئی پھر وہ ہی ہم بات ہر روز آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ جی غیر ضروری غیر متعلقہ کالز کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن بعد دن بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں مطلب ہماری ریکویسٹ کا کوئی اتنا اثر نہیں ہو رہا ہے لیکن جی ہم ریکویسٹ کا نہ بن نہیں ہوگی آپ سے جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا اور اس حوالے سے اپنے بچوں کو آگاہ کیجئے ان کو گائیڈ کیجئے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے نہ صرف والدین بلکہ سکولز میں پیچرز بھی ان کو کیونکہ وہ ایک گھر کے بعد دوسری درست کا ہے بچے جہاں سے وہ سیکھتا ہے تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں آگاہ کریں وزٹ بھی کروایا کریں انیورسٹیز کالیجز کے سوڈنٹس کو تو ہم ویلکم کہتے ہیں کہ بنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں آئیں وہ دیکھیں ورکنگ کس طرح سے کر رہے ہیں قانون آفیس کرنے والے آدارے اس کے بعد آگے بنایا آجل کتنی مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دی گئی 658 ٹوٹل پچھلے 24 گھنٹوں میں مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی گئی ہمارے جو ویچول پرٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ 24 بس 7 لاہور کو کیمراز کے ثروب مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں اچھا وومن سیفٹی آئپ کی ہمیں بات کریں جو پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا خاص کر کے پچھل 24 گھنٹوں میں دو خواتین نے ہمیں ہم سے رہنمائی مانگی تھی ہم نے ان کو مدد پروائیڈ کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو آپ کو پتا ہے ہمارا ڈیٹا انیلسی سنٹر ہے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے 102 یہ اچھا کل سے کافی بہتر ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسرز آ رہے ہیں یہاں پہ جرائم ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو مدد دی جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کا فگر زیادہ ہو جو بھی جرم ہو رہا ہے اس حوالے سے یہاں سے ایویڈنس مل سکے تو 102 102 ہم نے پولیس آفیسرز کو انویسٹیگیشن آفیسرز کو ڈیفرنٹ کییسز میں ہم نے پلی بیکس دکھائے ہیں اچھا جی آگے ہم بات کریں گے محول کے حوالے سے ہم اقصد ذکر کرتے ہیں کیونکہ شہر لاہور کا جو بھی اٹموسفیر ہے اس میں سموگ اور فضائی علودگی کی وجہ جو ہمیشہ پرابلم رہتا ہے اور اس میں ایک بڑا کردار ہے جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ لوگ یوز نہیں کرتے اس کو آپ کریں اور اس حوالے سے ایک بڑی خوش خبری ہے جی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے مطبع اس کو ترجیح دینے کے لیے فروغ دیا جائے اس کا استعمال بڑے اس حوالے سے جی لاہور میں 327 محول دوست بسے چلیں گے یہ پچاس ارب کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اور اس میں 630 بسوں کی خریداری کے لیے ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے لاہور کے لیے 27 الیکٹرک بسی راولپنڈی کے لیے 78 ترسطاباد کے لیے 110 اور بہاولپور کے لیے 42 بسیں اس پوری سمری میں شامل ہیں یہ میرے خاصے الیکٹرک بسیں ہیں بلکل یہ الیکٹرک بسیز ہیں اور محول دوست بسوں کا بہرہ نام دیا گیا ہے جو الیکٹرک بس ہوگی تو پولوشن اس سے نہیں ہوگا اور 50 ارب کا یہ پلان ہے آج ہم تہرہ سے بھی یہاں سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ جب یہ شروع ہو جائے گی تو آپ بھی بھی یہی بسیں ہم ضرور بلکل پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں گے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کہیں جانا ہے تو وہ ایک گاڑی اگلے بندے کو نکلنا ہے تو وہ گھر سے اگلی گاڑی ہم سب اپنی پرائیوٹ گاڑی ایک گاڑی آپ دیکھیں ہم آفیس صبح آ رہے ہوتے ہیں تو ہر گاڑی میں ایک پرسن بیٹھا ہوتا ہے ہم نہیں شاید کچھ اس طرح کی اچھی سہولیات نہیں ملتی لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے لیکن گورنمنٹ کے طرف سے اس قسم کی انیشیٹیف لیا جا رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں استعمال کریں تاکہ ہم سب مل کے محولیاتی علودگیوں کم کر سکیں اپنا گردار بھی ادا کیجئے روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں کھوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگانی بلکل ایسے ہی ہے بسلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی گاڑیوں کی ٹیوننگ ضرور کرانی ہے کوشش کریں اور یہ جو ہماری بھٹے ہیں ان کو زگزگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ کریں تاکہ سب چیزیں مل کے کلیکٹیبلی انڈویجولی ہم سب مل کے اس موک کو اس مولوشن کو کم کر سکیں آجیل اگلی کیا نیوز ہے پنجاب بھر کے اٹھالیس ہزار جو سکولز ہیں ان میں شجرکاری محم کا آغاز کر دیا گیا اس بار نا جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں ایک اپلیکیشن بنا گیا اس کا نام ہے ٹری پلانٹیشن اپلیکیشن ہے انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس میں بڑا انہوں نے ڈیٹا کو ڈیٹا اپنے پاس رکھنا ہے مینٹین رکھنا ہے اچھا اس میں تمام سکولز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو انسٹرکشنز پاس کر دی گئی ہیں جی وہ پکچرز بھی لیں گے پکچرز لے کے سینڈ کریں گے اور وہ بتائیں گے بھی کہ اس کس سکول میں پہلے سے کتنے درخت موجود ہیں اور کس ٹائر کے درخت موجود ہیں اور مزید کتنے اور ایک فیگر بھی دیا گیا کہ آپ نے اس کو ہر سکول میں اتنے اس سال میں آپ نے اتنے درخت لگانے ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہ بھی ماحول کے ہی ہے 48000 سکولوں میں فروغ دیا گیا شجرکاری کو بلکل ایسے بھی آپ کو پتا ہے پودا لگانا سنت ہے اپنے ہاتھ سے ضرور پودا لگائیں اکثر بیشتہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں یہ کہ پودا لگائیں اس کا بھی بڑا رول ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیوشن اور فیضاری لودی کے بات ہم کرتے ہیں یہ اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دی ہماری عبادی بڑی ہے آپ ایک دس سال پہلے کا ذرا دیکھیں جگرافیکل پوائنٹ اف یو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں میپ پہ دس سال پہلے کیا تھا کس طرح سے درخت تھے اور سر سر سبزہ اور وہ پورا ایک فریش محول اور آپ دیکھیں کہ آپ وہ درخت کٹ گئے ہیں جنگل بیابا جنگل تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ خالی کھنڈر اور وہاں پہ ہمیں جا کے پھر ظاہر ہے کنسکشن سٹارٹ کر دی ہے درخت ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں کٹنا شروع ہو گئے ہیں صاف فضاء ویسے ہی نہیں ہے پولیوشن ویسے ہی بڑی ہے تو وہ کہاں سے وہ خوبصورت فضاء ہے گی جہاں پہ ہم سانس لے کہ ہمیں مزہ آئے گا انجوائے کریں گے بیماریاں کم ہوں گی تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اس پہ آپ ضرور عمل کریں اور خود سے شروع کریں اپنے آپ سے شروع کریں اور سب آج اہد کریں کہ آپ سب نے ملکے ایک ایک پودہ ضرور لگانا ہے آگے سے لیں گے بات کریں گے پروگرام میں سیگمنٹ کے آخر میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے اسٹائل کی جو بربریت ہے اس حوالے سے اور کل چوبیت گھنٹے میں مزید سو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور یہ نمبر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ڈیلی ہم بات کرتے ہیں اسی نوے سو مطلب دیکھا جائے یہ اتنے افراد ہیں اتنی فیملیز ہیں صرف ایک شخص نہیں ہے یہ اتنی فیملیز ہے فیملیز میں جڑ گئی اور چھوٹے بچوں کی اور خواتین کی زیادہ تعداد ہے اور یہ الشفاء ہسپیٹل وہاں پر جگہ نہیں ہے ہسپیٹل سے حملے کیا جا رہے ہیں یہ جو انسانیت کے کہا جائے نا یہ رائٹس ہیں بیسی کھومن رائٹس ان کی وائلیشن میں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے اچھا ایک سٹیپ ہے کہ لاہور بار کا اجلاس ہوا ہے وہاں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کی ہے قراردار پیش کی گئی ہے کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کی نسل کشی جو ہو رہی ہے ہم ہر پلیٹ فارم پر اس حوالے سے مضمت کریں گے اور جو جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہوگی پاکستانیوں سے ہم ضرور ان کی مدد کریں گے ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ آسانیاں ہوں ان کے لیے اور ہم ان کو گوڑ لک بھی کہتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کے ساتھ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سب ہمارا پہلے سیگمنٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزایا ہوگا کچھ اچھی خبریں ہم نے آپ سے شیئر کی بتایا آپ کو ریسیٹس آ رہی ہیں تو جائیں جا کے اپلائے کریں اور اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے طرف ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور آجل اس سیگمنٹ میں ہم بڑی ایک انٹرسٹنگ اور بڑی اہم سروس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جی ہم بات کریں گے کرائم سٹوپر سروس کے حوالے سے اکسو بیشتر پروگرام میں میں اور آجل آپ کو اس حوالے سے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ سروس کیا ہے مزید اس پہ بات کریں گے اور جانیں گے اس سروس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹیز میں اس حوالے سے آؤٹریچ پروگرام بھی جاری ہیں آپ کو بتایا جارہا ہے کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے ناظرین شہریوں تک میکسیمم انفرمیشن پہنچے تاکہ وہ اس طرح کی سروسیز سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں چیف لاو اینڈ پرکیورمنٹ آفیس سر زفر جاوید ملک صاحب سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی ویلکم سلام تینکیو اچھا سر آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے اس کے اوپر آگاہی موہم بھی چلا رہے ہیں سر ناظرین کو بتائے گا کہ یہ کرائم سٹوپر سروس بسیکلی ہے کیا تینکیو فور انوائٹنگ میونیور شو بکوز اس کے ذریعے بھی ہمارا یہ میسیج لوگوں تک جائے گا بلکل یہ جو کرائم سٹوپر سروس پنجاب سیپ سٹیز آتھارٹی نے شروع کی ہے یہ سروس لگ بھگ ڈیڑھ سو کے قریب ممالک میں اس وقت دنیا میں اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ کمیونٹی جو ہے پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا گردار ادا کرے کہ اپنے گردوں نواہ میں جب وہ کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس غیر قانونی سرگرمی یا ان جرائم پیشہ افراد کے بارے میں پنجاب سیپ سٹی آتھارٹی کو اطلاع دیں صحیح اس میں جو سب سے خوبصورت اور اہم پہلو وہ یہ ہے کہ جو شخص پنجاب سیپ سٹی آتھارٹی کو جو کے دو نمبر ہیں ہمارے زیرو ڈبل تھری سیپ سٹی اور اس کا ایک ویب پورٹل کا ایک ہے پنجاب پی اے سی اے ڈاٹ ڈاوی ویڈاوی بھی ان کو نہیں جائے گا صحیح تو یہ اس سلسلے میں یہ ایک سرویس ہے سر مطلب جو لوگ ججک کے تھے کہ جی ہمارا ہم کیوں بتائیں ہمارا مطلب کہ ہم بھی کسی مسئبت میں نفض ہیں تو ان کے لیے ہے کہ آپ کا جو اشناکت اس کو سیغہ اراز میں رکھا جائے گا آپ بلا ججک بتا سکتے ہیں کسی بھی کرائم کے مطالے جی ایسا ہی ہے اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں law and order اور crime جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پرارٹیز میں نمبر ون ہوتے ہیں کیونکہ crime کنٹرول ہوگا crime prevention ہوگی law and order ہوگا تو پھر ہی کوئی دیگر دوسری جو سرگرمیاں ہیں وہ عمل میں آئیں گی تو اس حوالے سے crime prevention and law and order maintain کرنے کے حوالے سے جو different strategies اپنائی جاتی ہیں ان میں سے ایک strategy crime control pro actively crime کو control کرنا ہے instead of reactive mode میں جرم ہو گیا بعد اس لکیر کو پیٹ رہیں تو اس حوالے سے جو save cities ہیں یہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ لاہور شہر میں آٹھ ہزار کے قریب کیمراز live monitoring کر رہے ہیں اسی کو basis بناتے ہوئے یہ concept لیا گیا کہ ہمارے جو شہری ہیں ان کو اللہ نے دو آنکھوں سے نوازا ہوا ہے اور وہ اگر ان دو آنکھوں سے کوئی جرم ہوتا بعد وہ پہلو آتا ہے جس کی آپ نے نشان دہی کی کہ لوگ پھر ڈرتے ہیں بلکل لوگوں کے پاس information ہوتی ہے لیکن criminal justice system کے جو up and down ہیں جو اس میں time consume ہوتا ہے تو لوگ avoid کرتے ہیں بالخصوص جو ملازمت پیش افراد ہوتے ہے مزدور پیش افراد کہ ہماری کسی سے دشمنی نہ پڑ جائے ہمیں اس میں جانا پڑے گا تو اس چیز کو مدد نظر رکھ کے یہ سرویس سٹارٹ کی گئی کہ آپ ٹیلی فون نمبر پہ اطلاع دیں گے تب بھی آپ کا نمبر سامنے نہیں آئے گا آپ ویب پورٹل پہ اطلاع دیں گے تب بھی آپ کا نمبر سامنے نہیں آئے اس اطلاع کو قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسا کہ پورے پنجاب کے ذمہ ذمہ دار ترین عددہ ہوتا ہے دسٹرک پولیس آفیسر کا بلکہ تو یہ انفرمیشن ڈائریکٹ ان کے ساتھ شیئر کی جاتی سرحی اور لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں یا جو آپریشن اس سطح پہ یہ انفرمیشن دی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سرویس کو مس یوز نہ کر سکے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ عدویت ہے تو آپ غلط اطلاع دے دیں تو اس وجہ سے وہ جو چیک کیا جاتا دابل ویریفائی یہ information اسی ریکویسٹ کے ساتھ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آگے فاور کرتے ہیں اور ریسپیکٹیو جو یہ سینئر موسٹ اپنے ڈسٹری کے آفیس ہوتے ہیں یہ اپنے جو ہمارے انٹرنل میکنزم ہیں ان کے ذریعے اس کو پورا وریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ درست ثابت ہو جائے تو مختلف ٹیموں کے ذریعے پھر یہ کاروائی کرتے ہیں اچھے سے کیا کیا جرائم ہے جن کی اطلاع یہاں پر دی جا سکتی ہے یہ بھی ناظرین کو بتائیے گا جی سلسلے میں یہ ہر قسم کے جرم کی نہیں ہے اس میں جو اس وقت ٹارگٹ کیے گئے ہیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ڈرگ نارکوٹکس کو رکھا گیا کیونکہ مشاہدے میں آیا ہے اور یہ جو لانت ہے منشیات کی یہ ہمارے تعلیمی اداروں تک بھی افیکٹ کرنا شروع ہو گئی تھی گو کہ کچھ حرصے سے جب پولیس نے اس پہ کام کیا عوام نے بھی ساتھ دیا بروقت اطلاع دی تو کافی حد تک اب اس میں بہتر چکی ہے منشیات ہیں جوہ کھانے کے اڈے ہیں گیمبلنگ ڈینز کے ساتھ ساتھ پروسٹیچوشن روتھل ہاؤسز ہیں ڈکیت اشتہاری مجرمان ایریل فائرنگ کرنے والے سماجی جرائن جیسا کہ جالی اشیاء بنانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہو اور آخر میں بجلی پانی چوری یہ بھی ایسا علمیہ ہے جو کہ چند کرنے لوگوں کا نتیجہ خمیازہ پوری سوسائٹی بھوگی بلکل ایسا ہے تو اس حوالے سے ابھی لوگوں کو انکرنج کیا جا رہا ہے کہ اپنے گردو نوحہ پر نظر رکھیں اور اس حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہو وہ شیئر کریں اگر کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے اور اس میں ریکویسٹ کروں ہوا کہ ایمبیشیس اور زیادہ زیلس اور ایمبیشیس ہو کے کو خطرہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے اس انداز میں آپ اگر کیپچر کر سکتے انفرمیشن کہ آپ مکمل محفوظ رہے ویڈیو یا فوٹو بنا کے تو پھر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس ہیلپ لائن سرویس بھی ہے ون فائیو جس پہ شہری اطلاع دیتی ہے ان کے ساتھ کسی بھی ناغہانی صورتحال ان کو پیش آئے سر بتائیے گا کہ جو کرائیم سٹاپر سرویس ہے یہ بہت اچھا کوئیس ہے کیونکہ جب یہ سرویس شروع کی گئی تو ابتدا میں کچھ لوگوں ہو گیا آپ فوری مدد چاہ رہے ہیں تو وہ تو آپ اطلاع دیں گے آپ جرائم دیکھیں تو یہ ایسے جرائم ہے جو بدستور لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس کی جب بھی اطلاع دیں ایسی دینے کی اس طرح سے ضرور ہے اور اس میں ایک اور ایسا جرم جو میں بتانا بھول بلکہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ بے روزگاری کے باعث یا جس بھی کسی وجہ سے امبیشیس ہو کے نئے خواب سجا کہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے جب وہ باہر جانا جاتے ہیں تو ان انسانی سمگلر کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اپنی جانے بھی گواتے ہیں اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث تو ایسے لوگ اگر ان کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ہو جو سمگلنگ میں ملویس تو وہ بھی اطلاع آپ ہمیں دے سر اس حوالے سے کوئی اب تک آپ کو بڑی کامیابی ملی ہو کوئی کسی شہری نے کو کیس بتایا ہو اس پہ کاروائی ہو ایسی کو سکس سٹوری ہماری ناظرین سے ضرور شیئر کیجئے جی بلکل ابھی تک کئی ہیں لیکن چونکہ انانومیٹی اس پوری سرویس کا مقصد ہی کہ سیغہ راز میں رکھنا ہے لوگوں کی شناخت کو معاملات کو اور یہ قانونی تقاضی بھی ہوتا ہے تو میں بغیر اصل نام لیے ایک سٹوری آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آپ نے انسیڈنٹ دیکھا تھا روڈ پہ ایک شخص ایک بہت بڑی سی گاڑی میں جا رہا رہا ہے اور ایک گریب موٹر سائک گریب تو تو یہ بھی کسی ذمہ دار شہری نے وہ ویڈیو نہ صرف ریکارڈ کی سی کرائم سٹاپر کے ساتھ شیئر بھی کی اسی طرح پھر ویب پورٹل پہ کسی ذمہ دار کرائم سٹاپر نے اس شخص کو جو ویڈیو وائرل ہوئی تو شناخ کرتے ہوئے اس کے پورے گھر کا ایڈریس اس کی پورا نام پتہ شیئر کیا جو کہ گھینٹوں میں اس انسیڈنٹ کے بعد وہ شخص پکڑا گیا اسی طرح ایک اور میں آپ کے پلیٹ فارم کا لیتے ہوئے ایک بیسمنٹ ہے فیروز پر روڈ پہ کسی کمرشل ادارے کی میں نام نہیں لے رہا ہوں وہاں پہ ریگولر لی رات کے اوقات کار میں لوگ جوا گیلتے تھے وہ بھی ایک ذمہ دار شہری نے اس کے بارے میں اطلاع دی تو اس پہ بھی کاروائی کی گئی اور لوگ کے افریک کردار تک پہنچ صحیح سر آپ نے پتا ہے کہ آپ کا ہی انیشیٹیو تھا یہ آپ کی سوچ ہے اس کے پیچھے جو کرائیم سٹوپر سرویس ہم نے شروع کی ہے پنجاب سی 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 آتھورٹی میں اور سر آپ دیکھنے کہ آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جا کے اس حوالے سے اگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں سر اس اگاہی مہم کے کیا اثرات کریڈٹ دیتا ہوں کسی کو تو اپنے سے بھی زیادہ اپنے ایم ڈی صاحب کو دیتا ہوں کہ یہ آئیڈیا بیسیکلی ایم ڈی صاحب نے فلوٹ کر کے کہا تھا کہ ہم جس وقت یہ بات ہو رہی تھی آپریشن اینڈ بینٹینس کے حوالے سے کہ ہمارے سیو سیٹی کیمراز ہواوے جو ہمارا ایک سروس پروائیڈر ہے وہ ہمیں ایک ایسے فیز میں پہنچے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو رہا تھا تو اس تناظر میں جب بات ہو رہی تھی تو وہاں ایم ڈی صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی سے کیوں نہیں ہیلپ لے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اس طرح سپورٹ کریں یس ان کے اس آئیڈیا کو کی امپلیمنٹیشن میں اس پہ کام کرنے میں پھر جیسے اچھے کو ورکرز کا کام ہوتا ہے ہم سب نے مل کے دن رات کام کیا اور آج یہ مکمل آپ کے سامنے آپ اوپریشنل ہے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں سوڈنٹ سے جو کہ بات کنا بہت ضروری ہے جیسے میں نے پروگرام کی سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بات کی کہ وہ ہی یو ہی ہمارا کل کا آنے والا مستقبل ہے انہوں نے باغ دور سنبھال لی ہے جب آپ لوگ انٹریکشن کرتے ہیں اس اپلیگیشن کے حوالے سے سرویس کے حوالے سے ان کو آگاہی دیتے ہیں تو کیا ریزرٹ کیسے آتے ہیں کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کا اس حوالے سے وہ بڑے ایکس سائٹیڈ ہے ابھی تک تو جو میرا ایکس پنجاب یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی لاہور ویمن جہاں بھی گئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری یوت بڑی انرجیٹک اور بڑی اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار تھی مجھے تو ایسے لگا کہ وہ تمام اس صورتحال سے نہ صرف واقعی ایک ذمہ دار نوجوان نسل کے ہوتے ہوئے بلکہ وہ خود کسی ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا کردار ایک مصبت کردار ادا کر سکے میری تو یہی پرسیپشن ہے کہ ہماری یوتھ نے اس آئیڈیے کو بہت اور اس کا شاید آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جس سپیٹ سے ہماری لیکن ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ آپ کے پلیٹ فارم میڈیا کے پلیٹ فارم سے آٹ ریچ پروگرام کے ذریعے یہ صرف نجوان نسل کے لیے نہیں ہے یہ معاشرے کے ہر شہری کے ذمہ شہری کا کردار ہے جو سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے جرائم کے مطالق ریپورٹ کرتے ہیں شہری جی اوورال ڈجیٹ تو اس وقت جیسے نئی نئی یہ سرویس ہے ابھی ہنڈرز میں ہے لیکن پرسنٹ ایج میں اگر میں بتاؤ تو 66% کے قریب لوگوں نے ہمیں سوشل کرائمز کے بارے میں بڑی ذمہداری سے اور ان کا نام بھی ہم نے راز میں رکھ اطلاع دی جس میں سے 33% دیگر جرائم آپ کہہ سکتے 66% سوشل کرائمز اور دیگر کرائم اور اس پہ ویریفیکیشن کے بعد جو ہے عمل ہوا سر آخر میں کوئی شہریوں کو پیغام دینا چاہیں سر بس کے حوالے سے زیرا مقصد ہی ہے اس آہوٹیچ پروگرام کا بھی ہمارے شو کا آپ سار ڈسکشن کا بھی تاکہ میکسیم لوگوں تاکہ اس حوالے سے انفرمیشن پہنچے اور وہ اطلاع دے سکیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین سے جی میں اس حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام شہریوں سے اپنے ذمہ دار شہریوں سے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے کہ اگر ہم معاشرے کی حییت پہ نظر ڈالیں تو انفرادی انڈویجول ازم سے لے کے فیملی کمیونٹی مل کے ایک سوسائیٹی سوسائیٹی سے معاشرہ اور یہ ملک تشکیل کرتا ہے جب تک ہر ایلیمنٹ اس کا اپنا کردار ادار نہ کرے اور صرف توقع قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رکھے تو وہاں کو بہتر نتائج نہیں آتے لیکن دیکھا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جس وقت انفرادی شخص سے لے کے اعتماعی سوچ یہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور دو چیزیں اہم ترین ہوتی ہیں ایک درست انفرمیشن بالکل اور دوسرا ٹائم لی انفرمیشن بالکل تو اس سرویس کے ذریعے برائی میربانی ہمارے ساتھ صرف درست اور بروقت انفرمیشن شیئر کریں پرسنل سکورز یا ایسی بھی کچھ انفرمیشن آئی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئی تو یہ یقین رکھیں کہ آپ جو بھی کوئی اطلاع دیتے ہیں اگر کسی کے خلاف خامخواہ ایسی کاروائی کروانے کے لیے کہ اس کا نام خراب ہو یا پولیس اندہ دھوند اس کے خلاف اس کی معاشرے میں جگہ سائی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہم پوری طرح سے ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد وہ کاروائی عمل ملیاتے ہیں تو وہی میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں درست اور بروقت اطلاع دیں اور آخری بات یہ کروں گا کہ کچھ ایسے پیپل جس بھی ایج گروپ سے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی اہم انفرمیشن ہے جس کے نتیجے میں کوئی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کے ان کو انا ملنا چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پہ یہ اپرچونٹی بھی ہے صحیح جی وہ آپ ویب سائٹ پہ لاغ ان ہو تو آپ کو ایک ٹیب ملے گی جہاں پہ آپ کلک کر کے اپنی انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی انفرمیشن کے نتیجے میں بہت بڑی قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائی کرتے ہیں صحیح صحیح تو آپ کو مقاعدہ رکھیں نہیں لیکن آپ کو اس کے لیے ایک بڑا انام بھی دیا جائے صحیح ناظرین جسے نے بتایا اتنی امپورنٹ سرویس کے حوالے سے کس طرح سے یہ اہم ہے تو آپ نے بھی ذمہ دار شیئر ہونے کا ثبوت دینا ہے اور درست انفرمیشن اور ٹائم لی انفرمیشن اب پہنچانی ہے یہ ہمارا سیگمنٹ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بریک آپ نے رہنے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارنک سیف سٹی اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بڑے ہی مزیدار قسم کے سیگمنٹ جس کا نام ہے دلچسپ اجیب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں کچھ نیا کچھ دلچسپ کچھ مزیدار اور کچھ نئی چیز لے کے آئے تو بول نہیں سکتا بلکل میں سوچ سکتی بلکل تاہیرا سوچ زرافہ زرافہ بلکل اب مطلب تاہیرا کی آجل کے ساتھ شو کرنے کے ساتھ وقت کے ساتھ میری جنرل آلج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مطلب یہ کریڈٹ آجل کو نہیں چاہتا میں پڑتی ہوں اسی کریڈٹ مجھا خود جاتا ہے بلکل جی جس طرح تاہیرا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جس طرح تاہیرا بتایا کہ زرافہ ایسا جانور ہے جو بول نہیں سکتا آجل میرا انام آفر شو انشاءاللہ ٹھیک ہے اس طرح سے کہ اس حوالے سے زرافہ کی کچھ اور باتیں بہت عرصے تک پانی پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اس کی ایک اور دلچسپ بات چیز جب یہ جوانی میں پہنچتا ہے ویسے ایک تحقیق ہوئی تھی جب میں مجھے یہ پتا ہے کہ میں پڑھ رہی تھی کسی ایک جگہ پہ کچھ اس طرح انگی انفرمیشن میں پڑھتی ہے میں بڑا شوق ہوتا ہے دلچسپ خبریں پڑھنے کا تو یہ بھی میں نے کہیں پڑھی تھی وہاں پہ ایک بڑی سائنٹیف تحقیق کے بعد بھی سرچ کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کی بھی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے آجل اس کی کوئی آواز ہوتی ہے جو ریکارڈ ہوتی ہے لیکن ویسے نوملی جسے جاندر ایک آواز دھگاتے ہیں آپ کو ساؤنڈ سنائی دیتی ہے اس کی آواز آپ کو نہیں آتی لیکن سائنس دانوں نے جو ایک ایسا آلہ لگایا جو بہت لام فرکونسی آوازیں بھی ہیں اس کو بھی وہ ریکارڈ کر سکتا ہے تو پتا چلا کہ اس کی بھی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو جاندر میں ریسرچ کرنا ہے دیکھنا ہے پتا لگانا ہے کہ کیا وجہ ہے جو آپ کو آواز نہیں آتی اور کیا آواز ہے جو پھر ایکشل میں ریکارڈ ہوئی اور پھر وہ سوچل میڈیا پہ بھی آئی اگلی خبر جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ایک بڑی انٹرسنگ سی خبر ہے آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک ہیں ہم مختلف قانون ہیں اکثر ہم ڈیفرنٹ قسمی قوانین کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑے عجیب سے قوانین ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں تو ایسا یہ قانون ہم ذکر کریں گے آج آسٹریہ کے آسٹریلیا کے قانون کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جہاں پہ بلب لگانے پہ جرمانہ ہوتا ہے کیوں بلب لگانے پہ جرمانہ بلب لگانے پہ جرمانہ مطلب آپ کی بھر کا بلب اگر فیوز ہو گیا کہ آپ میں کوئی نیا بلب لگانا ہے تو آپ اپنے ہاتھ اگر بلب لگاتے ہیں تو آجل دس آسٹریلین ڈالرز کا آپ کو جرمانہ ہوتا ہے یہ لہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ یہ نہیں آپ سرٹیفائرڈ الیکٹریشن نہیں ہیں تو آپ عام پرسن ہی نورمل پرسن جیسے میں سرٹیفائرڈ الیکٹریشن اگر نہیں ہوں تو میں بلب نہیں لگا سکتی آپ کی جان کو خجرہ ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ قوانی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھنا تو یہ کہیں بھی ان کو کوئی انفرمیشن مل جاتی ہے کہ فلان پرسن نے یہ حرکت کی اور بل گھر میں خود لگایا تو پھر اس کو جمانہ ہوتا ہے تو بڑی میں نے کہا انٹرسلی خبر ہے تو یہ آپ سے اپنے شہر کرنی چاہیے یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ ایلیکٹرسٹی سیفٹی ایکٹ کے تحت اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ اس کو ریوائز کیا اور یہ قانون بنایا اور یہ لاغ ہوئے اسٹریلی پورے ملک میں لاغ ہوئے بڑا مجھے مزا آیا دیکھ کے خبر کے بارے میں کہ صحیح ہے کہ اپنی سیفٹی اور اپنے شہریوں کے اپنے ملک کے سیفٹی کے لیے کتنا انہوں نے بڑی دکھنے میں عجیب بات لگتی ہے لیکن اچھی چیز ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے بہت دفعیسہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑا ہاتھ ساتھ رونا ہو جاتے ہیں تائرہ میں آپ کو بتاؤں مطلب اکثر و بیچتر ہم گھر میں خود کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ایسا کوئی تصور بھی نہیں کچھتے ہیں میکنک اور احتیاط نہیں کرتے احتیاط کریں اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا تو بعد میں پشتانہ پڑے یہ تھا جی ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت مزا آیا ہوگا ہماری انٹرسنگ خبریں سن کے بھی آپ کو بہت مزا آیا ہوگا اپنا فیڈبیک دینا آپ نے نہیں بولنا ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی ایسی ہے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور آجل کو اجازت دیجئے رمضا میں روزے رکھئے دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد